اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر وافیت ہوگی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ ایک نئی کمپنی ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آن لائن پروسس کیسے سٹارٹ کرنا ہوگا اس کا پہلے سٹپ ہے نیم ریزرویشن یعنی آپ جو نام رکھنا چاہتے ہیں کمپنی کا اس کی ریزرویشن کیسے ہوگی تو اس کے لیے آپ کو ای سرویسز میں جانا پڑے گا ایسی سی پی کی ٹاپ پہ آپ کو نظر آجیں گی سرویسز اس کو کلک کرنے کے بعد آپ لاغن کریں گے یہ والی سکرین آجائے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیم ریزرویشن کا نیچے آ رہا ہے ایک تو پروسس ہے صرف نیم ریزرویشن کا دوسرا پروسس ہے نیم ریزرویشن انکرپریشن کمبائنڈ کمبائنڈ پروسس ہے جس میں آپ نام بھی ساتھ ہی ریزرویشن کروا رہتے ہیں ساتھ ہی دوکومنٹ اٹیج کر کے اپنی کمپنی ریزرویشن کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ سیمپلی کمپنی نام ریزرویشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سپریٹی یعنی آپ اپنی نیم ریزرویشن ہونے کے بعد کمپنی انکرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کمپنی نیم ریزرویشن اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو کلپ کرنے کے بعد وہ آپ کے سامنے ایک فارم کھولے گا جس میں وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ کمپنی کی ٹائپ کیا ہے یعنی ناٹ فر پروفٹ ارگنیزیشن ہے سیکشن فورٹی ٹو کی اور سیکشن فورٹی ٹو کی ایسی کمپنی جس کا شیر کپٹل نہیں ہے اور جس کا شیر کپٹل ہے دونوں اور پھر فورن کمپنی ہے گارانٹی لیمٹیڈ کمپنی ہے جس کے شیرز ہیں اور جس کے شیرز نہیں ہیں اور پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی پبلیک لیمٹیڈ کمپنی سنگل میمبر کمپنی پھر ٹریڈ ارگنیزیشن بھی یہاں سے ہو سکتی ہے انلیمیٹڈ کمپنی ہیونگ شیئر کپیٹل پرائیوٹ اور ایسی انلیمیٹڈ کمپنی جس کا شیئر کپیٹل انلیمیٹڈ کمپنی جس کا شیئر کپیٹل ہوتا ہے لیکن وہ پبلک کمپنی ہوگی اور انلیمیٹڈ کمپنی ناٹ ہیونگ شیئر کپیٹل تو یہ آپ کے باس آپشن ہے ناٹ ہیونگی ہم لوگ چونکہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ریجسٹر کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی اب یہاں پہ آپ نے نام دے دینے ہیں اور کیا کہتا ہے پروپوز نیم دو اور تین تین آپشنز ہیں یہاں پہ آپ نے تین نام دینے ہیں جو نام آپ ریزرگ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپشن نمبر ون میں رکھیں اور ان کیس وہ نام اویلیبل نہیں ہے تو آپ آپ آپشن نمبر ٹو کو کلک کریں گے اور پھر آپشن نمبر تھری پہ آپ انٹر کریں گے تیسرا نام تو نوملی اگر یہ اویلیبل ہے تو پہلے ہی اویلیبل آپ کو مل جاتی ہے اویلیبل پھر سیکنڈ اور اگر سیکنڈ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر تھرڈ آپ کو نام مل جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو سی سی پی ای میل کرتا ہے کہ آپ نیم چینج کریں اور نیکسٹ اس میننگ یا سگنیفیکنس آب دا پروپوس کمپنی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے یا کوئی ابریویشن آپ نے یوز کیا ہے یا کوئی نون ڈکشنری ورڈز ہیں یا کسی اور لینگویج انگلیش کے علاوہ اب لیٹن میں یا کسی اور لینگویج میں آپ نے کوئی ورڈ لکھا ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فیزیکلی کہ اس ابریویشن کا یہ مطلب ہے جیسے پی ٹی سی آل ہے اسی طرح کوئی اور نام ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا نوملی یہ ایک جیسٹیفیکیشن کا ایک پیرگراف ہوتا ہے دو تین لائنوں میں آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی نام سے یہ سے ملتے چلتے ہیں نام سے کوئی کمپنی موجود ہے تو وہ آپ کا نام ریجیکٹ ہو جائے گا انلس کہ آپ کا کوئی ریلیشن ہو اس کمپنی کے ساتھ اور اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہے اس کمپنی کے ساتھ اور اس حوالے سے کمپنی کی بورڈ ریلیشن یا نو سی آپ کے پاس موجود ہے یعنی نو اویشن سرٹیفیکٹ تو پھر آپ یہاں پہ وہ مینشن کریں گے اور بعد میں آپ کو وہ اٹھ ایچ پی کرنا پڑے گا اب یہاں پہ نیکسٹ آ جاتا ہے پرنسپل لائن اف بزنس تو آپ کا لائن اف بزنس کے یہ بہت لمبی لائن ہے تو یو ہیپ ٹو سیلیکٹ جیسے سٹیل ہے تو سٹیل انلائیڈ ہے شوگر انلائیڈ ہے پھر شوگر انلائیڈ کے نیچے شوگر سنتھیکٹک انریون اس طرح کی جو بھی آپ کا گارمنٹس جو کربار آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ڈیکلیریشن ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انفرمیشن ہم نے اس فارم میں پروائیڈ کی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اگر جو نام ہے اگر ریزارف ہو گیا وہ کمپنی کی ریجسٹریشن کے لیے یوز ہوگا کسی اور پرپس کے لیے یوز نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو تھوڑ دینا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے ایک ڈیکلیریشن ہے دن اگین پھر وہ پیمنٹ کی بات ہے تو آپ نے اگر بنک چلا imagining پس سے بے کرنا ہے کریٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کو سلیٹ کریں گے ノارملی ہم ای ڈی سی ای پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ای ڈی سی ای ویمیٹ کو سلیٹ کر لیتے ہیں اس پہ میری ویڈیو موجود ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ای ڈی سی پیمنٹ کیا ہوتی ہے اور ایڈی سی پیمنٹ سے پی ایس ایڈی کیسے بنتے ہیں تو یہ میری دو ویڈیوز اس پہ موجود ہیں you can watch them پھر اپلیکنٹ کون ہے اب اپلیکنٹ میں آپ اپلیکنٹ خود ہیں یا آپ کا اثرائز انٹرمیڈری ہے انٹرمیڈری وہ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں ہی کمپنیز ریجسٹر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی سی پی کے پورٹل پر ایس انٹرمیڈری ریجسٹر کرتے ہیں تو اپلیکنٹ خود ہیں اس کیس میں تو یہاں پہ آپ اس کا نام لکھیں گے اس کا سی ایسی نمبر لکھیں گے ایڈریس ہوگا یہاں پہ ای میل اور ٹیلی فون نمبر ہوگا اور then آپ اس کا سلیٹ کریں گے سٹی کی کون سے شہر سے ہیں اور then آپ کا پھر ریجسٹرشن نمبر یہاں آ جائے گا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے وہی پروسیسز کی لسٹ آ جائے گی اور اس میں آپ کا جو یہ فارم آپ نے فل کیا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو ایک دفعہ کلک کر کے اس کو سیو کرنا ہے then اگر آپ سیملیر نیم کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس بورڈ ریولیشن یا نو سی موجود ہے اس کو اٹیج کریں گے آپ اور اس کو بھی سیو کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے فی چلان پر آنا ہے چلان کو کلک کر کے اس کو ویو کرنا ہے اور انڈ پر جا کے اس کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ اس کو ویریفائی کریں گے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے ویریفائی کیسے کرتے ہیں اور اپنا پن کوڈ وہاں لکھیں گے یہ جب ہو جائے گا سارے ڈاکومنٹس آپ نے ریویو کر لی ہیں دیکھ لی ہیں اچھے طریقے سے اور ساری اپلیکشن تو آپ اس کو سبمیٹ کر دیں گے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں لیفٹ میں جو آپ کے پاس پروسیس کی ڈیٹیل آ رہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں ای ڈی سی پیمنٹ یا ای پیمنٹ ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کا جو چلان ہے وہ یہاں رہو گا اس سے آپ کا پی ای ڈی بن جائے گا پی ای ڈی جب بن جائے گا تو اس کو آپ ویو بھی کر سکتے ہیں اس کو پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں اس کا پرینٹ بھی لے سکتے ہیں اور جو پی ای ڈی نمبر ہے اس کے گینسٹ آپ اس کی پیمنٹ کر دیں گے اسی سی پی کو تو اس طرح جو آپ کا یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا سیم ڈی یا نیکس ڈی آپ کو اسی سی پی کی طرف سے ای میل آ جائے گی کہ آپ کا نام ریزرف ہو گیا ہے اور اگر ہوا ہے تو کون سا نام ریزرف ہوا ہے اور ان کیس اگر کوئی ابجیکشن لگایا نام کے اوپر تو آپ سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں آپ یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں یا یہ ریزمبل کرتا ہے کسی ایگزسٹنگ کمپنی کے ساتھ تو آپ کا وہ بھی بتا دیا جائے گا تو جب آپ وہ جو ابجیکشن اس کو ریموف کریں گے تو آپ کا نام ریزرف ہو جائے گا آپ کو ای میل آ جائے گی اسی سی پی کی طرف سے اور یہ نام جو آور سکسٹی ریز کے لیے آپ کے نام پر ریزرف ہو جائے گا then آپ نے within this time آپ نے اپنی کمپنی انکاپریٹ کرنی ہے I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکہ پاک